بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستوں میں سید زلفقار زہدی آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریالٹی آف لائف میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو آئی آر لوگ کے بارے میں بتایا تھا یہ ویڈیو اسی کیا نیکس ویڈیو ہے میں آئی آر لوگ کے بارے میں کچھ اور چیزیں میں ڈسکس کروں گا یہ ایک بار پھر سے سمجھنی ہے جو آئی آر لوگ بنائیں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ دینا پڑے گا اپنی کمپنی کا لوگ ہو اس کے بعد پروڈیٹ کا نیم دے دیں اور لاسٹ میں کلائنٹ یا کنسلٹینٹ کا لوگ ہو نیچے آپ منشن کر دیں یہ آئی آر لوگ ڈبلو آئی آر لوگ کس کے لیے یہ سیویل ڈسپلن کے لیے ہے میں بتا چاہوں یہ سیویل کا آرکیٹیکچر کا میکنیکل کا الیکٹیکل کا میں نے بنایا اور بھی ڈسپلن کے آپ الگ الگ بنا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ فردر ڈسپلن کو انہی میں مرچ کر سکتے ہیں جیسے فر ایکزامپل سیویل کے جو سب ڈسپلن ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں جیسے آپ کو یہ سکرین پہ میں دکھاؤں آپ سیویل کے سب ڈسپلن اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں سی این سی پی سی ایس سی وی سی ایکس زی ایڈ آڈ ایس سی سی ایس 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 تی یہ سب سیویل کے ڈسپلن ہیں تو ان سب کو ہم نے اس سیویل لوگ میں لیا ہے ارکیٹیکچر کے ڈسپلن کی بات کریں اگر ہم تو آپ کے دیکھیں ای آر ایل ایس یہ ارکیٹیکچر میں ڈالے ہیں میکنیکل کے سب ڈسپلن کی بات کریں تو اگر آپ دیکھیں بھی اچھو میں چاہے تو آپ اچھوٹ کو سیپرٹ لے لیں اور چاہے تو آیا میکنیکل کے ساتھ میں لیں اچھو ایک ایم ای پی ڈی بلو ڈی بلو ڈی بلو جی سب میکنیکل میں ڈالے ہیں ڈالیکٹر کل میں ای ای پی ٹی ای ٹی سی سب الیکٹر کل کے سب ڈی سپلین نہیں جس سب الیکٹر کل میں ایک نیکس شیٹ ہم نے لی تھی کلاپس کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے چپ پچ بیلڈنگیں ہیں نورت میں تین بیلڈنگز ہیں ساک میں دو بیلڈنگز ہیں پارکنگ بیچ میں پارکنگ ایریا اور گرین ایریا ہے نورت کی طرف سے انٹرنس گیٹ ہے یہ آپ کا پروجیکٹ ہے پروجیکٹ کے نام فائیو ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے یہ ہمارے کیوشی کی لسٹ ہے جو کیوشی کام کر رہے ہیں سیویل کے اندر مسٹر ٹوم لینڈا پیٹر ہیڈی جیگ جیل میکینکل کے اندر سیم فلمر اور انیکٹرکل کے اندر ازا وکی یہ ہمارے کیوشیز ہیں واپس آتے ہیں سیویل میں ہم نے کون کون سی فیوڈز لی ہیں سب سے پہلے سیریہ نمبر اس کے بعد و آئی آر نمبر اب آپ کے پروجیکٹ پر آئی آر چل لئے ہو تو آئی آر نمبر لیے ریفرنس نمبر یا ایف آئی آر چل لئے ہو تو ایف آئی آر ریفرنس نمبر ہم اس کو و آئی آر ورک اسپیکشن ریکیس کے نام سے لے کے چل لیں ایفیزن سب ڈسپلین ڈیٹ آف سمیشن کب آئی آر آپ کو سمیٹ ہوئی اسپیکشن ڈیٹ کب اس کا اسپیکشن رہے گا اس اینٹری کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ سمیشن ڈیٹ لکھنا چاہے تو صرف سمیشن ڈیٹ یہ ہم نے اس لئے ریٹ کر دیئے اس کو اوپشنل ہے اس کو چاہے تو آپ نہ ڈالیں اس کے بعد ٹائپ اس طرح کی آئی آر ہے ورک آئی آر کا ڈسکرپشن کس طرح کی ڈسکرپشن ہے سروے ہے ڈسمنٹ لنگ ہے کس طرح کا آئی آر ہے اس کا پورا ڈسکرپشن آپ آئی آر ڈسکرپشن میں ڈالیں گے اس ڈسکرپشن کے بعد ہم نے لے لیا زون ہماری جو بلڈنگز ہیں وہ ہم نے بتایا ہے نورت کی اور سوت میں جو ابھی آپ کو بنایا تھا یہاں پہ تین N1 N2 N3 نورت میں S1 S2 ساؤت میں ہیں تو یہ بلڈنگز ہم نے لے لیا زون میں کونسی بلڈنگ کدھر ہے کس بلڈنگ سے ریلیٹڈ آئی آر ہے اس لوکیشن کیا اس بلڈنگ کی لوکیشن لے لیئے بلڈنگ نمبر وغیرہ اس کے بعد کس کیو سی نے آئی آر ریز کی ہے مسٹر ٹاپ نے ریز کی ہے لینڈا نے اس طریقے سے اور پھر کیو سی ریسپونسبل کیو سی کے بعد ڈبلو آئی آر سٹیٹس کس کوڈ میں آئی ہیں اے بی سی ڈی یہ کوڈنگ ہے اس کے بعد ریمارک ریٹن ڈیٹ آپ کا رہے گا آئی آر جو ریٹن ہوئی ہے کلائنٹ سے آپ کو آئیے وہ کس ڈیٹ میں آئی ہے اس کے بعد ریجیکشن روٹ کاؤس سب ڈسپلین لیٹسٹ ورزن سب اور پھر سب کونٹیکٹر نیم اگر آئی ہے کسی سب کونٹیکٹر سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں سب کونٹیکٹر نیم ڈال دیں گے لیٹسٹ ورزن کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جو بھی آئی آر لوگ بنانے کی الگ الگ طریقے ہیں جو یہ لوگ میں نے بنایا اس میں جیسے یہ دو میں نے دے دیا کہ یہ دو اس کا ریویزن سممیٹ ہوا یہ الگ کلٹ سے ہائی لائٹ ہے اس کا ریویزن تو جو بھی لیٹس ریویزن ہے اس میں ہم یس لگ دیں گے اور جو پریبیس ریویزن اس سے یس سٹا دیں گے یہ آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کا ریزن کیا ہے یہاں پہ ہم نے دے دیا کہ جب بھی ہم کوئی دوبلیٹ آئی یا ریویزن سممیٹ ہوں تو وہ الگ کلٹر میں آ جائے اس ایفیکٹ کو ہم کیسے دیتی یہ بھی تھوڑا سی یہاں سمجھ لیں جیسے ہی اس کو 50 کو ہم نے دے دیا 50 ریویزن ون سممیٹ ہو رہی ہے ہماری تو دیکھئی یہ آٹومیٹک الگ کلر میں آ جائے گا ایسا کیسے ہو رہا ہے اس ایفیکٹ کو ہم ڈالتی ہیں پہلے ہم رینج کو سیلٹ کر لیتی ہیں جتنے میں آپ کو اپلائی کرنا ہے رینج کو سیلٹ کرنے کے بعد آپ جائیں گے ہوم میں ہوم کے اندر کنڈیشن فارمیٹنگ کنڈیشن فارمیٹنگ کے اندر ہائیلائٹ سیز روز اور اس کے اندر دوبلکیٹ ویلوز آپ اس کو اکے کر دیئے گا جہاں سے کلر وغیرہ چوز کر سکتے ہیں کس کلر میں آپ کو ڈالنا ہے اور اکے کر دیئے گا تو یہ ایفیکٹ آ جائے گا ٹھیک اچھا یہ ایفیکٹ اگر ہٹانا ہے مان لیجے مجھے نہیں چاہیے یہ ایفیکٹ تو ہم نے رینج سیلٹ کی اپنی دیکھئے ابھی اس شکر کو اٹھاتی ہیں ہوم میں گئے اور پھر سے اسی کنڈیشن فارمیٹنگ میں چلے گئے وہ کر دیا کلیر روز کلیر روز میں جب ہم کلک کریں گے تو دو آپشن پوچھ رہا ہے کہ کلیر روز فرم سیلیکٹ سیلز اور کلیر روز فرم انٹیئر شیٹ تو ہمیں انٹیئر شیٹ سے نہیں اٹھانا ہمیں سیلیکٹ سیلز سے اٹھانا تو ہم نے اس کو کر دیا جہاں سے ریموو ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ کو اپلائی کرنا رینج سیلٹ کریے ہوم میں کنڈیشن فارمیٹنگ ہائیلائٹ سیلز اور پھر دوپلیکٹ ویلوز پہ کر دیے جا جائے گا جب بھی آپ دوپلیکٹ ویلو انٹیئر کریں گے تو چینج ہو جائے گا کلر ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آئے گا اس کے لئے ہم نے کل فارمیٹنگ آپ کو بتائے تھے فارمیٹنگ یہ جو ہم نے لگائے تھے یہاں کتنی کوڑے میں کتنی ہیں تو ہم نے یہ جب کلک کیا آپ کو یہ فارمیٹنگ کاؤنٹ ایف کہاں ہم نے مینشن کیا تھا ال والے کولم میں اس کو منظر رہی لے لے اور کیا کاؤنٹ کرنا ہے کوڑے تھوڑا سی سکرین چھوٹا کریں تاکہ آپ کو کولم دیکھے یہ آیا فر ایک دیس ہے کاؤنٹ ایف بریکٹ سٹارٹ کیا رینج ہی ہم نے رینج اپنی سرٹ کر لی جس میں آپ نے دی ہی ڈیٹا اس میں آپ کو کیا سرچ کر نا ہے کاؤنٹ لگا کے اپنے لگا دیا ویدن ڈبل کوڈ کوڈ اے انٹر کر دیا تو یہ آپ کو کوڈ بتا دی گا دس کوڈ ایف ایف سرچ کرنے کے لیے آپ کا فرمولا صحیح ہے نہیں یہ یہاں فیلٹ لگا ہوا اس کو آپ نے کوڈ کی آئی آر سرچ کری کوڈ تو یہ دس آئی آر بتا رہے گئے 10 کاؤنٹ 10 یعنی فرمولا صحیح کام کر رہا ہے اس طریقے سے ہم نے یہاں اپروپ بید کمنٹ لکھا یہاں پہ کوڈ بی کاؤنٹ بی لے لیا یعنی کوڈ کسی لے لیا ہے اس کے نیچے اور اسی طریقے سے ہم نے ریجکٹیڈ کوڈ دی کے لیے لے لیا کتنی ریجکٹیڈ ہوئی ہیں اور کتنی پین ڈی 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 آئی آئی بات میں اس کا سم کر دیا یہاں ٹوٹل آگیا ہے اور یہاں پہ آپ کا رہا ہے پرسنٹیج یعنی ٹوٹل ٹین آئی 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 ڈی ڈالر کا سائن کلاتا ہے آئی ہم جب ایکس کی بیس کلاس لے گ آگے تو ہم اس ریفرنس کیا ہے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ریلیٹیو ریفرنس کیا ہے اپسلوٹ ریفرنس کیا ہے اور مکس ریفرنس کیا ہے تو یہ جو ڈالر ہے یہ کہلائے گا اپسلوٹ ریفرنس تو اس کے بارے میں آگے آگے اگر جن لوگوں کو نہیں پتائے وہ آگے پڑھیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کا لوگ تیار ہو جائے گا اب لوگ کی ایک فائنل سمری آپ کو بنانا ہے یہ تو یہ سیول کی سمری ہو گئی یہ آپ کی ارکیٹیکچر کی سمری ہو گئی یہ آپ کی میکنیکل کی سمری ہو گئی سب پہ سیم ہے یہ آپ کی الیکٹریکل کی سمری ہو گئی تھی ان سب کو اب ایک چارٹ وغیرہ بنانا ہے تو اس چارٹ پہ بنانے کے لیے ہم آئے و آئی آر انالیسز ایک شیٹ میں نے بنا لی و آئی آر انالیسز یہ شیٹ آپ کی ہے اس شیٹ پہ ہم نے یہ لگ دیا اپروٹ کتنی ہے ٹوٹل اپروٹ کتنی ہے ٹوٹل اپروٹ و کمنٹس ہے ریجکٹیڈ ہے پینڈنگ کتنی ہے یہ لکھ کیا ہم نے یہاں سے کیا ڈیٹا لائے ہیں ہم نے جو ہم نے وہاں سمبری میں نہیں یہ کیلکولیٹ کیا تھا یہ ڈیٹا صرف اس کا لنگ دے دیا ہے باقی کچھ نہیں کیا ہے سیویل پہ رکھا جہاں ہم نے بنا لیا ہے اسٹیٹس اور ڈسپلین سیویل آرکیٹیکچر میکنیکل الیکٹیکل اور پرسنٹیج تو اب ہم نے کیا کیا یہاں پہ سیویل میں کرسہ رکھا سیویل میں اپروٹ کتنی ہے آپ دیکھیں اگر یہ شو کر رہا ہے سیویل کے اندر سی ون سیونٹی ون کولم پہ یہ ویلو کہاں سے آئی ہے یہ آئی ہے سیویل کے اندر ون سیونٹی ون ویلو یہ ہے سیویل ون سیونٹی ون یہاں سے صرف وہاں کوپی کر دیا جو ریجکٹیڈ ہے اور ریجکٹیڈ ہے اور ریجکٹیڈ ہے سی سمیٹ ہے اس کو دیکھیں یہاں پہ ہم نے کوڑے والی لے لیے یہاں پہ کوڑ بھی ہے یہاں پہ ریجکٹیڈ ہے یعنی ریوائز ہے ری سمیٹ اور ریجکٹیڈ دونوں ایک ساتھ لے لیے یہاں پہ جو اندر ریویو پینڈنگ ہے یہی کام ہم نے آرکیٹیکچر کے ساتھ کیا ہے آرکیٹیکچر کا سیل ایڈریس وہاں ڈال دیا یہ سیل ایڈریس میں نے یہاں ڈال دیا صرف لنگ کر دیا ایک اول ٹو ڈن اچھا ہو سکتا ہے آپ پوچھیں لینک کیسے کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے آپ یہاں ایک وڑ ٹو کیا ایک وڑ ٹو آرکیٹیکچر میں چلے گئے جہاں سے آپ کو لانا ہے یہ والا لانا ہے اس پہ کلی کر دیا وہ سوری ہے پھر سے سمجھ لیا آپ نے ایک وڑ ٹو دیا کہاں سے آنا یہ لانا یہ لے کے آپ نے اینٹر پریس کر دیا وہ ویلو آ جائے گی یہاں خود بہت اس طریقے سے ہم نے چارڈ تیار کر لیا ہے یہاں ہم نے دے دیا سم یہ سم کیا ان سب کا سم ہے یہ سترہ اپروڈ ہیں ٹوٹل کوڈ تیس ٹھارٹی تری کوڈ بھی میں ہیں نو ریجکٹیڈ ہو چکی ہیں جو ریسپانس نہیں آیا ہے ان سب کا سم یہ ہے ان کا سم نیچے ہے یہ پرسنٹیج ویلو نکال دیا ہے کہ ٹوٹل اپ اوور آل میں کیا ہے یہ اوور آل سمری ہے یعنی سیویل آرکیٹیکچر ایلیکٹیکل مکینیکل اوور آل سمری ہے تو اس اوور آل سمری کا کیا ہے کہ یہ ٹوٹل پرسنٹیج اپروڈ کتنی ہو گئی میری ہو گئی اٹھارہ پرسنٹ 35% ہماری ہو ہو گئی بی کوڈ 9.6% ہو گئی ہے سی کوڈ اور 37% ابھی انڈر ریویو ہے ٹھیک اس طریقے سے بن گئی ہے نیکس ویڈیو میں آپ کو چارڈ بنانا بتائیں گے ہمارے ویڈیو کو تھوڑا سپورٹ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا موسیقی